سیتحاد المسلمین کے زیرے تمام ہر سال کے طرح اس سال بھی دارو سلام میں کل جشن رحمت اللہ علیہ وسلم کا جلسہ ہے پرسوں کلی ناتیا مشہرہ ہے اس سال جلسے کی تواریخ مشہری کی تواریخ میں تھوڑی تبدیلی کی گئی ہے کل چوبیس تاریخ کو جلسے رحمت اللہ علیہ وسلم میں پچیس تاریخ کو کلی ناتیا مشہرہ ہے اور اس دونوں جلسوں کی صدارت نقیب عملت بیرس شاہر سعودین عید صاحب صدر مجلیس رکنے پارلیمنٹ کرتے ہیں اور آج بھی یہاں پر جلسے کی تشیر کے سلسلے میں قریب نہر کے مجلیس کے صدر ہمارے غلام احمد حسین صاحب کی طرف سے جو گبارے چھوڑے جاتے ہیں آج سرکار کی ولادت کی تاریخ بارہ ربی لہول ہے اس کی مناسبت سے بارہ غربارے آج دارو سلام میں چھوڑے گئے جس کا بھی ابھی میں نے افتتہ کیا نقیب عملت سعودین عید صاحب کی ہدایت پر صدر استقبالیہ جعفر حسین محراج غلام محمد حسین صاحب جناب یاسر عرفات صاحب یہ تمام منلیسی احباب حیدر آباد کے کریم نہر کے اس میں شریک ہیں ہمارے جائنٹ سیکریٹی ایسے حسین ننور صاحب بھی اس میں موجود ہیں برحال ہر سالے یہ پرگام ہوتا ہے تشریر پبلک کی پبلیسٹی کے لیے جلسے کی مشاعرے کی دو دن تک یہ غبارے پبلک سٹی کرتے رہتے ہیں نقیب عملت سعودین عید صاحب کی ہدایت ہے کہ کل کے جلسے میں عوام عوام الناس خصوصاً شمع محمدی کے پروانے لاکھوں کی تحاد میں شرکت کر کے اپنے اتحادیں میں لکا ثبوت دے کل رات میں بعد نماز عشاء جلسے کا آغاز ہوا پرسو رات میں بعد نماز عشاء مشاعرے کا آغاز ہوا جلسے میں مقامی مقررین علماء اکرام مشاقین اعظام کے علاوہ بیرون میمار مقررین جناب توصیف رضا صاحب جو ہیدراباد آ چکے ہیں آج کی فلائٹ سے وہ مقاتب کریں گے اور نقیب ملت کا خصوصی خطاب ہوگا کلی ناتیا مشاعرے میں مقامی شورہ اکرام کے علاوہ بیرونی ممتاز شورہ اکرام جو نات کے ہیں وہ بھی بارگاہ رسالت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم میں حجینات پیش کرنے کی ساترت حاصل کریں گے خواتین کے لئے پردے کا انتظام ہے بادابتہ اور بڑے پیمانے پر اس کے انتظامات کیے جا رہے ہیں بارش کے پیش نظر پنڈال بھی نصب کیا گیا ہے یہ تمام انتظامات نقیب ملت کی راست نگرانی میں ہو رہے ہیں اور عراقی نے استقبالیاں خصوصی دلچسپی سے پرگام کامیابی کے ساتھ یہ نقاط عمل میں لائے جا رہا ہے عامیت المسلمین سے پھر اکبار اپیل کی جا دیئے کہ کل جلسے میں پرسو مشاعرے میں ہزاروں کی تعد میں شرکت کر کے جلسے کو کامیاب بنائے اور اپنے تعد میں لی کا ثبوت دے شکریہ